ہر خبر میں ہندوستان آج گورکپور شہر سیٹ سے پرچا بھرا اور اس موقع پر نامانکن سے پہلے یوگی نے گورکنات مندر میں ردرا بشیک اور ہون بھی کیا اس کے بعد یوگی نے اکھلیش پر جم کر سیاسی پرہار کیا پوری خبر بتائیں گے آپ کو آگے دوسری خبر کونسی ہے وہ بھی جان لیجیا گورکپور میں یوگی کے نامانکن کے لیے آمیش شاہ بھی پہنچے تھے جہاں شاہ نے جیت کا ہنکار بھرا ہے تین سو پلس سیٹ جیتنے کا دعویٰ کیا اور ایک بار پھر اکھلیش پار آزم خان مختار انساری اور عطیق احمد کے بہانے نشارہ سادھا پروانچل میں شاہ کے ہنکار کے معنی کیا ہے بتائیں گے آگے آپ کو تیسری خبر کونسی ہے میرے راج میرے دیش میں وہ بھی جان لیجی آپ یو پی کی سیاست میں گربی اور سردیہ پوری طریقے سے اپنا پیٹ بنا چکی ہے اس وقت لیکن تازہ بیان بابوہ کی طرف سے آیا ہے آخر کار بابوہ نے بابا سی ایم سے پوچھ کیا لیا بولے بابا گربی کیسے شاند کریں گے کیا آپ کمپریسر ہیں یہ خبر آگے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے آخر کار اکھلیش آتا ہو کہ کہنے کا مطلب کیا تھا چوتھی خبر میرا رج میرا دیش کی کیا ہے وہ بھی جان لیجی آپ کل اویسی پر ہوئے حملے کے بعد آج کنڈر نے سدودین اویسی کو زیڈ سریڈی کی سرکشرا دے دی لیکن حملے پر اب سیاسی حملہ بھی شروع ہو گیا اکھلیش اسے لے کر کے مولانا تک حملے کی تہ تک جانے کی مانگ کر جناوی محول کو گرمانے میں اس وقت لگے ہیں کیا ہے پوری کہانی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے میرا راج میرا دیش میں بنے رہی ہے چار بڑی خبریں اس وقت کی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور سب سے پہلے سب سے پہلے آئیے اس وقت کی خبر اترپردیش اسے جو آ رہی ہے وہ بتاتے ہیں مکھے بچری یوگی آدھے تینات نے یوپے ودھان سبھات جناو کے لیے اپنا نوانکن کر دیا گوراکپور کالیکٹریٹ میں یوگی نے پرچہ بھرا اور اس کے دور آن کے اندریہ گری منتری عمیشہ کے اندریہ منتری دھرمیندر پردھان اور گوراکپور کے سانساد روے کشن بھی موجود رہے اپنے حلپ نامہ میں سی ایم یوگی نے اپنی سمپتی کا بھی پورا بیورا دیا ہے رپورٹ دکھاتے ہیں بارتی جنتا پارٹی بارتی جنتا پارٹی گھر سے بابا کا شنکھنات مہادیب کا آشیروات ججے سری رام دگج رہے موجود بیرودھیوں پر گئے ٹوٹ ہر ایک بریکٹی کو دینا بہید بھاؤ کہ اس کی آسطہ کا سممان ہو جانا اور ہر ایک بریکٹی کو سرکسہ کی گارنٹی دے دینا یہ اپنے آپ نے ایک بڑی بات لی پہلی بار ویڈھان سبھات چناؤ لڑ رہے بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا اور یو پی کے سی ایم یوگی آتی تینات شکروار کو گوراکپور سیٹ سے پرچا بھڑا تو مانو علاقے کے قریب ساتھ سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی کارک کرتاؤں میں نیا جوش آ گیا یوگی نے گوراکپور شہر سیٹ سے نامانکن کیا ہے اس دوران کندریے گریہ منتری امیت شاہ پارٹی کے پردیش ادھیکس سوتندر دیو سنگھ اور گوراکپور کے سامسد روی کشن موجود رہے بینا کسی رکے تھکے ڈگے لکش کو پراپٹ کرنے کے سامنے اورنیس پریاز کریں گے اس وشواج کے ساتھ آپ سب کے پرتی میری سکتان نہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ گوراکپور سیٹ سے سی ام یوگی پانچ بار سامسد رہ چکے ہیں لیکن اس بار پارٹی نے انہیں گوراکپور سے ہی پہلی بار ویدھان صفحہ کے لیے میدان میں اتارا ہے تاکہ پوروان چل کے بانکی سیٹوں پر یوگی فیکٹر کام کرے سی ام یوگی نے اپنے نامانکن پتر میں ایک کروڑ چوبن لاکھ کی سمپتی کی گھوشنا کی ہے حلف نامے میں یوگی نے کرشی یا غیر کرشی زمین یا مکان کا بیورا نہیں دیا ہے یعنی کہ ان کی گھوشنا کے مطابق ان کے پاس کسی طرح کی کوئی زمین یا مکان نہیں ہے سی ام یوگی نے اپنے حلف نامے میں سمپتی اور مقدمے کا بھی وبرن دیا ہے جس کے مطابق یوگی کے پاس کام کے بیس گرام کے کنڈل کی قیمت انہنچاس ہزار روپے ہے جبکہ سونے کی چین میں ردراکش مالا کی قیمت بیس ہزار ہے ایک موبائل جس کی قیمت بارہ ہزار ہے جبکہ ایک لاکھ اسی ہزار کی ایک ریوالبر اور ایک رائفل ہے یوگی کے اوپر ویتیے بینک اور سمسطہوں کا کوئی کرج نہیں ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ حلف نامے کے مطابق ان کے اوپر کوئی بھی لمبت آپرادھک ماملہ نہیں ہے بیورو ریپور زی میڈیا تو یوپی کے سی ایم یوگی آدیتنات نے گورکپو شہر سے بیچے پی پرتیاشی کے روپ میں نوانکن کیا نوانکن سے پہلے یوگی نے گورکنات مندر میں پوجا حوان اور ردرا بھی شیک بھی کیا یوگی آدیتنات نے کورونا سنکٹ کے بیچ میں جگت کلیان اور سکھ سمبردھی کی بھی کامدہ کی ہے ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں نوانکن سے پہلے ردرا بھی شیک گورو کا شروع ویجای کا شنکھنات گورکپور میں شکروبار کو سیم یوگی نے نوانکن سے پہلے گورکنات مندر میں پوجا پاتھ کیا گورکنات مندر کے پہلی منزل پر ستھت شکتی مندر میں پوجا کے بعد بھگوان شنکر کا ردرا بھی شیک اور حوان کیا یوگی نے کورونا سنکت کے بیچ جگت کلیان اور سکھ سمبردھی کی کامنا کی یوگی نے گرو مہنط دکھویجای ناتھ اور مہنط عویتی ناتھ کی پلتیمہ پر ماتھا ٹے کا اور جیت کا اشیرواد لیا اتنا ہی نہیں سیم یوگی کے نامانکن کے لیے گورکپور پہنچے کیندری ایک گریہ منتری امیت شاہ نے بھی شیوارادنا کی اور پارٹی کی جیت کی اس کے بعد سیم یوگی نے نامانکن کے بعد دوپہر قریب ڈھائی بجے میڈیا سے مخاطب ہوئے اور اپنی اپلوڈھیوں کو گنایا اس دوران گنہ کسان اور گنڈہ راج کے متے کو لے کر یوگی نے اخلیش پر جم کر نشانہ سادھا پہلے ہوڑ لگتی تھی اس بات کو لے کر کے کن ماتھیاوں کو کون کتما اپنے گلے میں لگا کر کے ان کے ماتھیم سے رازی پیگروٹی سنگ کی جائے آج سب کو معلوم ہے اگر مافیا کے اوپر ملڈو جر چلا ہے تو مافیا کے سرن داتاؤں کے اوپر بھی ضرور چلے گا مطلب سیم یوگی نے جہاں اپنے نامانکن سے پروانچل کے مت داتاؤں کو سادھنے کی کوشش کی ہے وہیں اپنے مٹھ میں شیو سادھنا کر گورکش پیتھا بیورو ریپور زی میڈیا تو سیم یوگی کے نامانکن سے پہلے گورکپور کے ایم پی انٹر کالیج میدان میں شرہ نے ہنکار بھری اور بی جے پی کے لیے تین سو پار کا عوان کیا ہے شرہ نے دوہزار چودہ دوہزار سترہ اور دوہزار انیس کے تحت پرچند مہممت سے جیتنے کا دوہ بھی کیا اور اس داران کینڈر گری منتری نے اکھلیش رادوں پر جم کر نشان بھی سادھ دکھاتے آپ کو یوپی کے جناوی رن کی یہ خبر شاہ کا 300 پلس والا وار ببوہ کا کھیل خلاس گوڑکپور کی ڈھرتی سے شکروبار کو شاہ نے ہنکار بھری تو لال کھیمے میں کھل بلی مچ گئی بھگ بریگیٹ نے 300 پلس پر دعوی کیا تو سماج بادی کھیمے کی مانو ہوا نکل گئی سی ام یوگی کے نام آنکن کے لیے گوڑکپور کی دھرتی پر پر دوبارہ بابا کو بیٹھ آنے کا پرن لے لیا آج یوگی جی کے نام آنکن بھرنے کے ساتھ ہی پھر سے ایک بار بھارتی دھنٹا پارٹی یہاں سے 300 پار کے سنکلپ کے ساتھ پورے حسط پرے آگے بٹھ امیت شاہ نے سساسن سے لے کر مافیہ کے سرنڈر اور پچیس سال بعد یوپی میں قانون کا رات جیسے جملے سے جہاں ایک اور اکھلیش پر نشانہ سادھا وہیں آزم اتیق اور مختار کے بہانے لوگوں کو اکھلیش کے پرانے شاسن کی حقیقت بتائی اور اکھلیش کے لکھنوں کی ستہ تک پہنچنے کی سمبھابناؤں کو سیرے سے خارج کر دیا میں آج اتیق اتیق احمد مختار اتیق انشاری کے سارے بھارتی جنت پارٹی کے ساسن میں یوگی جی کے ساسن میں جہل کی سلاکھوں کے پیچھے کوئی سمبھابنہ نہیں ہے اکیلیش بابو کوئی سمبھابنہ نہیں ہے امیت شاہ کو بی جی پی کا چانک کے کہا جاتا ہے اور شاہ کی چناوی گڑا گنیت بی جی پی کی جی کو آسان بنا دیتی ہے ایسے میں اگر امیت شاہ 300 پلس کی ہنکار بھرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مائنے بھی ہوں گے اور مطلب بھی بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو اتر پردیش کی سیاسی لڑائی میں سردی گرمی کے باد آپ کمپریسر کے انٹری ہو گئی ہے پی ایم یوگی نے کہا دس مارچ کے باد گرمی شانت کر دیں گے تو اکلیش یادو نے پوچھ لیا بابا کیسے گرمی کو شانت کریں گے آپ کمپریسر ہے کیا پوری روپورٹ دکھاتے آپ کو بابا سے پوچھتے ہیں کی آپ کمپریسر ہیں جو گرمی اتاریں گے اکھلیش پوچھ رہے ہیں کی اگر گرمی ہی نکال لی ہیں تو بے روزگاروں کو روزگار دے کر گرمی نکال لیے تو بابا کہہ رہے ہیں ناہید حسن آدل چودری اور جتنے سے پہلے دھمکی کی بھاشا بولنے والے ایسی پر تیارشیوں کی گرمی نکال لیں گے اس پر چھوٹے چودری بابا کے اس بیان کو پسچمی یوپی کا اپمان ہے پہلے چرن کے مددان کے مہت چھے دن باقی ہیں ایسے میں بی جی پی اور سم ماجوادی پارٹی چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے مدداتاوں کو اپنے پالے میں کیا جائے اس کے لیے دونوں طرف سے بیانوں کے بانڈ چھوڑے جا رہے ہیں لیکن کس کا بانڈ نشانے پر لگ رہا ہے یہ دس مارچ کو ہی پڑا چلے گا تب تک یود دھاؤں کے جبانی جنگ کا رنگ دیکھتے رہیے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور کسانوں کے کلیان کو لے کر موڈی سرکار نے ایک بار پھر پرتی بطیتہ جتائی دوہزار چودہ کے باد کسانوں کے ہیتوں کو لے کر موڈی سرکار نے کئی قدم اٹھائیں وہی آج راج سبھا میں کنڈر کرشی منتری ناریندر سنگ ٹومر نے کسانوں کو بھروس دیا کہ پانچ راج کے بدان سبھا چناؤ ختم ہوتے ہی سرکار MSP پر کمیٹی بنائے گی رپورٹ دیکھئے MSP کو لے کر کنڈر کے موڈی سرکار کسانوں کو بڑا تحفہ دینے جا رہی ہے راج سبھا میں بولتے ہوئے کنڈر کرشی منتری ناریندر سنگ ٹومر نے کہا کہ پانچ راج میں ہو رہے ویدھان سبھا چناؤ کا ختم ہوتے ہی سرکار MSP کے لیے ایک کمیٹی بنائے گی چونکہ چناؤ چل رہے تھے اس لیے چناؤ آیوگ کے سہمتی کے لیے لکھا تھا چناؤ آیوگ کا جواب آگیا ہے چناؤ آیوگ نے کہا ہے کہ چناؤ کی پرگذی پونڈ ہونے کے پشار کمیٹی بنانے پر کاریوائی کرے اس سے پہلے پی موڈی نے بھی MSP پر کمیٹی بنانے کی گھوشنا کی تھی پچھلے سال نومبر میں تین قرش قانونوں کو رد کرنے کی گھوشنا کرتے ہوئے PM موڈی نے کہا تھا کہ MSP پر قانونی گارنٹی کے کسانوں کی مانگ پر چرچہ کرنے کے لیے ایک سمیتی کا گھٹن کیا جائے گا MSP کو MSP کو اور ادھق پرحاوی اور پاردرسی بنانے کے لیے ایسے سبھی بشو پر بھوش کو دھان میں رکھتے ہوئے ملنے لینے کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ MSP کے دائرے میں آنے والی فصلوں کی سنگھہ دو گونی ہو گئی ہے اس کا مطلب 24 فصلے MSP کے دائرے میں آئیں گی جس کا مکھ ادیش نیویش کو بڑھا دینا ہے اتنا تک مس سوامی ناثن کے سجھاؤں کو بھی UPA سرکار نے در کنار کر دیا تھا کانگریز کی UPA سرکار نے جہاں 2007 سے 2014 کے دوران ماتر ایک لاکھ کیس ہزار بیاسی کروڑ روپے دیئے وہیں پردھان منطری موڈی نے اسے قریب 74 فیصدی بڑھا کر 2014 سے 2022 کے بیچ دو لاکھ گیارہ ہزار چھے سو چورانوے کروڑ روپے آونٹیت کیے UPA کے اسی کاریکال میں عوصد خادیان 248 میٹری ٹن تھا وہیں موڈی کے کاریکال میں یہ 8 4 1 فیصدی بڑھ کر عوصد قریب 270 میٹری ٹن ہو گیا موڈی اگر دلہن کی بات کریں تو UPA کے کاریکال میں اس کا عوصد اتفادن 17.5 دو میٹری ٹن تھا تو PM موڈی کے کاریکال میں اس کا عوصد اتفادن قریب 20 تھی صدی بڑھ کر عوصد 21 میٹری ٹن ہو گیا ہے موڈی دیکھ رہا ہے کسانوں کی عام دنی بڑھی ہے اور کھیتی کرنا آسان ہوا ہے اور کسان پہلے کی اپیقشا زیدہ سرکشت محسوس کر رہا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اب وقت ہو گیا ہے خاص سیگمنٹ میں نے جو دیکھا کہ دیش کے الگ لگ حصوں سے زی اندوستان ہو ویدان سبھا سیٹ سے ویدان شاہ کی جو بیجی پی کی ویدائکت انہوں نے پالا بدل دیا وہ سمجھ وادی پارٹی میں چلے گئے اس امید میں شاید ان کو سمجھ اپیل کر رہی ان کے ساتھ منٹ پر اکھلیش یادو اور جین چودری جو کی رالوت کی ادھیاکش ہیں وہ بھی موجود ہو دیکھئے یہاں پر دیکھئے جونتہ بھی موجود ہے ان کی سمکش کھڑی ہے ان کے سمرتن کے لیے یہاں پہنچی ہے میں گورکپور میں ہوں وہ گورکپور جہاں ہر کوئی آج یہی کہتا ہوا ایک سر میں یہاں پر نظر آیا چاہے وہ پروش ہو مہلا ہو چاہے وہ کنر سماج ہو ایک سر میں ہر کوئی آج کہتا ہوا نظر آیا کہ مکھے منتری یوگی آدھتنا کے ساتھ ان کا پورا سمرتن ہے میں نے جو دیکھا وہ میں آپ کو دیکھوں گا تصویر آپ دیکھئے یوگی آدھتنا یہاں سے جاتے ہوئے امیت شاہ یہاں سے تاخل کر دیا ہے اور اب سیاست کی تپش ہر کوئی محسوس کرے گا ہر رنگ ہر تاب مان آپ کو دیکھا رہے گا میں اس وقت موجود ہوں ہاپپول کوٹ کے بار اور آج میں نے دیکھا کی اسردن اویسی پر حملے کے دونوں آروپیوں سچین اور سبھم کو کوٹ میں پیس کیا گیا جہاں پر کوٹ نے دونوں آروپیوں کو دو دن کے ریمانٹ پر بیجنے کے آدیش دے دیا ہیں پولیس نے دونوں آروپیوں کے ریمانٹ کو لے کر کسٹڈی نہیں مانگ دلی میں آج میں نے دیکھا اسدودین اویسی پر ہوئے حملے کے بعد گریم انترہ لینے ازدودین اویسی کو زیڈ کٹیگری کی سرکسہ اپلپ کرا دی لیکن اسدودین اویسی نے سیکیوریٹی لینے سے انکار کر دیا کل ہوئے حملے کے بعد اسدودین اویسی آج سنسط پہنچے جہاں انہوں نے لوگ سبھا سپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور کل خود پر حملے کی پوری کہہ دیا کہ گھٹن کی زندگی انہیں نہیں جینی ہے آج میں گورکپور میں ہوں آج میں نے دیکھا کہ نومینیشن سے پہلے یوگی آدھتنات گورکپور کے مہارا پرطاب انٹر کاللیج میں جنسوا کو سمبودھ دیت کر رہے تھے میں آپ کو دکھاؤ کہ منج پر یوگی آلتنات موجود ہے ساتھی کندری گری منطری امیش شاہ موجود ہے انڈیے میں سامل تمام دل جیسے کی اپنا دل کے سنج نشا موجود ہیں ساتھی ان کو سننے کے لیے اچار سنگیتہ کے پروٹوکول کے حساب سے ایک ہزار لوگوں کو یہاں پر بلائے گیا میں آپ کو تصویروں میں دکھا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہی میں آپ دکھا رہا ہوں یہ وہ ایک ہزار لوگ ہیں جو کی سچا وید ہیں تو کچھ ساتھ چھتر ہیں کچھ سوشل ورکر ہیں کچھ جن پرتینی دی ہیں ان لوگ کو اور کندری گری منطری امیس سا کو سننے کے لیے